صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الیمان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقُ السَّلَحِ ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے وہ ہے نماز چھوڑ دینا ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے وہ ہے نماز چھوڑ دینا نماز چھوڑ دینا کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو چیز تھی وہ ہٹ گئی اب وہ اینی ٹائم شرک اور کفر میں جا پڑ سکتا ہے اب اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان کا جو بیریئر تھا نا وہ ہٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور چیز نہیں بتائی اب اس شخص اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو دیوار تھی جو بیریئر تھا وہ ہٹ گیا مطلب کہ اینی ٹائم وہ انسان شرک اور کفر میں پڑ سکتا ہے شرک اکبر کفر اکبر میں اینی ٹائم پڑ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی چیز کی مثال نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکلی شرک اور کفر والے الفاظ استعمال کیے جو سب سے ہی خطرناک الفاظ ہے ایک مسلم کے لیے ایک مسلم کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے اور اگر وہ کفر میں پڑ گیا وہ شرک میں پڑ گیا مطلب ایمان سے خارج ہو گیا نکل گیا باہر اس سے زیادہ خطرناک الفاظ کیا ہو سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے تو ترکسالہ ایک نماز بھی چھوڑ دینا یہ ایک انسان کے لیے شرک اور کفر تک پہنچا دینے والی چیز بن سکتی ہے اور یہی چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی اور یہی بات ہم اپنے تمام بھائیوں تک پہنچاتے ہیں میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ ایک گزارش کرتا ہوں جو پرابلم ہے وہ اپیڈیمک لیولز کا پرابلم ہے اب اس کے اندر اگر ہم تمام لوگ سلیوشن کا حصہ نہیں بنیں گے تو بہت مشکل ہے کہ علاج کیا جائے اس معاشرے کا کیوں نہ آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ ایک شخص اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے ترکسالہ نماز چھوڑ دینا انشاءاللہ یاد رہے گا